ممی اب کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا تم بالکل ٹھیک کہتی تھی عبیرہ میں نے ہمیشہ سبرینہ کو تم سے زیادہ چاہا ہے تم سے پڑھ کے پیار دیا اسے بلکہ تمہارے حصے کی خوشیہ میں نے تو اسے تمہاری جگہ تک دے دی تھی لیکن وہ 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 مجھے کہتی ہے کہ میں خود غرص ہوں اور مجھ پہ الزام لگا رہی ہے کہ میں نے جان بوچ کر اس پہ الزام لگایا تاکہ مہت سے تمہارا رشتہ ختم ہو جائے میں ایسا کیوں کروں گی ممی آپ اس کمزرف لڑکی کے بارے میں سوچ کے اپنا خون کیوں جلا رہی ہے اگر اس کے اندر ذرا سی بھی شرم ہوتی نا تو مہت سے افیر چلانے کی بجائے جلو بھر پانی میں ڈوب بڑتی اور مجھے بتائیں کہ آپ اس سے ملنے گئی تھی جو اس نے آپ کو یہ سب خوش بتایا بیٹا میں کیوں چاہوں گی اس سے ملنے کے لیے میں آ رہی تھی تو بھابی اور وہ مجھے باہر مل کر اور بھابی اس کے ساتھ مل کر مجھے اور تمہیں ہم دونوں کو بلیم کر رہی تھی الزام لگا رہی تھی ہم پر تائے امی کو تو موقع چاہیے میرے خلاف زہر اگلنے کا ان فیکٹ جب مہدر میرا رشتہ بھی تھا تو ابھی وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی سبینہ کو جانبوس کے میرے سامنے زیادہ امپورٹنس دیتی تھی اور اب مانے یا نہ مانے انہیں سب پتا تھا وہی ان دونوں کو آگے بڑھاوا دیتی تھی ہاں حبیرہ شاید تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بھابی کو شاید یہ سب کچھ پہلے سے معلوم تھا وہ چانتی تھی اس بارے میں سب کچھ اسی لیے اسی لیے وہ سبینہ کا ساتھ دے رہی ہیں ابھی تک سب معلوم تھا میں اپنی نے ایک رین ٹی بنا لی تھی آپ کو بھی بنا کے لا دوں موسیقی موسیقی